حج کا چھتا فائدہ کیا ہے؟ حج کا سکس بینفٹ کیا ہے؟ آپ نے یہ دس بینفٹ لکھ لیا ہے نا؟ حج شیطان کے خلاف جنگ کا تمثیلی عمل ہے جس کے ذریعے انسان عملی زمدگی میں شیطان کے خلاف جنگ کی تیاری کرتا ہے حج کیا ہے؟ شیطان کے خلاف جنگ کا تمثیلی عمل ہے جس کے ذریعے انسان شیطان کے خلاف جہاد کی تیاری کر رہا ہوتا ہے کہ میں شیطان کے خلاف جنگ کر رہا ہوں جس طرح آج اس وقت آپ جنگ کر رہے ہیں شیطان کے خلاف آج بھی جنگ ہو رہی ہے حج کو یاد کرنے والے شیطان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں حج کرنے والے کتنی بڑی جنگ کر رہے ہیں بھئی یہ جنگ کے خلاف جنگ ہو رہی ہے کیونکہ ہم آخرت بنا رہے ہیں ہم اپنی آخرت سمار رہے ہیں یہ شیطان کے خلاف جنگ ہو رہے ہیں تو یہ حج کا سفر وہ کتنے بڑا جہاد ہوگا آپ اتنا بڑا جہاد کر رہے ہیں لیکن یہ ایک بہت اہم جہاد ہے جو اس وقت ہو رہا ہے وہ کیا ہے شیطان چاہتا ہے کہ یہ نوجوان گلیوں اور بازاروں کی زینت بنیں شیطان چاہتا ہے کہ کسی طرح نوجوانوں کو اٹھا کر ہم گناہوں کے ارتکاب کے لئے راضی کریں شیطان کے خلاف جنگ کا تمثیلی عمل کیسے یعنی یہ کی ایک سمبالک ایکسپیشن ہے شیطان کے خلاف جنگ کا یہ کیس طرح ہے یہ ایسے ہے کہ حجوں کے عبد اور معبود کے ماہ بین ایک بندے اور اس کے رب کے ماہ بین ایک خاص تعلق کا علامتی اظہار ہے یہیں حج ہے اور اس خاص تعلق کو قائم کرنے کے لئے ظاہر ہے کہ راستے میں بشمار رکاوٹیں آتی ہیں بشمار ہیڈلز آتی ہیں اور ان میں سے سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہے جب ہم حج پر جاتے ہیں تو شیطان کے خلاف مقابلہ کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں جس طرح یہ سارا سفر حج سفر آخرت کے لئے تمثیلی عمل ہے اسی طرح یہ سارا حج شیطان کے خلاف جہاد کے لئے بھی ایک تمثیلی عمل ہے وہ کیسے دیکھیں جس طرح فوجی ایک ہی لباس میں ملبوس ہو کر میدان جنگ میں اترتے ہیں اس طرح حجی ایک ہی لباس میں ملبوس ہو کر مینہ کے میدان میں لیڑے جاتے ہیں حجی مینہ کے میدان میں ایک ہی لباس میں ملبوس ہو کر کیمپ کرتے ہیں اور جس طرح فوجی ایک میدان جنگ سے نکل کر اپنے چھوٹے چھوٹے کمانڈرز کی قیادت میں چھوٹے چھوٹے لیڈرز کی قیادت میں جس طرح فوجی ایک بڑے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور اپنے سب سے بڑے کمانڈر کا خطبہ سنتے ہیں اپنے سب سے بڑے کمانڈر کا موٹیویشنل لیکچر سنتے ہیں میدان جنگ میں اترنے سے قبل سارے فوجی جمع ہوتے ہیں اور اپنے سب سے بڑے کمانڈر کا لیکچر سنتے ہیں این اسی طرح مناس حاجی فوجیوں کی طرح ایک ہی لباس میں ملبوس ہو کر عرفات کے میدان میں اپنے چھوٹے چھوٹے اماموں کی قیادت میں جاتے ہیں اور عرفات کے میدان میں سب سے بڑے امام کا خطاب سنتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھئے فوجی کیا کرتے ہیں فوجی دعائیں کرتے ہیں میدان جنگ میں اترنے سے قبل فوجی دعائیں کرتے ہیں این اسی طرح حاجی میدان عرفات میں میدان جنگ میں اترنے سے پہلے دعائیں کرتے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں رو رو کر گڑا کر دعائیں کرتے ہیں اسی طرح فوجی وہ وہاں سے جب نکلتے ہیں جب وہ خطاب سن کر کمانڈر کا لیکچر سن کر کمانڈر کا خطاب سن کر فوجی کیا کرتے ہیں سب سے بڑے کمانڈر کا خطاب سن کر فوجی پھر کسی ایک جگہ پر پڑاؤ کرتے ہیں این اسی طرح حاجی بھی میدانِ عرفات سے نکل کر کسی ایک جگہ پر پڑاؤ کرتے ہیں اور اپنی امنیشن تیار کرتے ہیں اپنے اسلحہ تیار کرتے ہیں اسلحہ کیا ہے بھئی کنکریاں اٹھانا دشمن آگے ہے پھر مضلفہ سے حاجی کیا کرتے ہیں پھر منا میں آتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے پھر جہاد شروع ہو جاتا ہے جس طرح فوجی ایک ہی لباس میں ملبوس ہو کر اپنے دشمن پر حملہ کرتے ہیں این اسی طرح حاجی ایک ہی لباس میں ملبوس ہو کر اپنے دشمن پر حملہ کرتے ہیں یہ حاجیوں کا جہاد ہے پھر اس کے بعد فوجی کیا کرتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے فوجی اس جہاد میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں اینج اسی طرح حاجی اللہ کے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہوئے ہیں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں اپنے مال کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں اولاد کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں یہاں تک کہ اپنی عقل کو بھی قربان کرنے کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں یہ جہاد ہے یہ شیطان کے خلاف جنگ ہے جس طرح فوجی دشمن کے خلاف جنگ کرتے ہیں حاجی شیطان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں یہ شیطان کے خلاف جہاد کا تمثیل عمل ہے اور محتمی حیبہ یہ جنگ در حقیقت ہماری عملی دنیا میں جاری ہوتی ہے ہماری عملی زندگی میں جاری ہوتی ہے یہ ٹریننگ ہم لے رہے ہیں کہ ہے اللہ ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں اور مشک کرنے کے لئے آئے ہیں ٹریننگ کرنے کے لئے آئے ہیں کہ اس ٹریننگ کے بعد جب عاملی دنیا میں ہم قدم رکھیں گے تو شیطانِ مردود اور لعین کا ہم مقابلہ کریں گے اور اس کی کسی بات کو نہیں مانیں گے ہم اپنی خواہشات کو تیری بارگاہ میں خورمان کر رہے ہیں محترمہ حبہ یہ چھٹا فائدہ حج